ہمیں افر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایم یا ایم ایم کے ساتھ ملکی کوئی حکومت بنائے ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے خان صاحب کا بیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیرنگ کے لیے نہیں ہے یہ پبلک پالیٹکس ہے باقی عوام کے نام پہ پالیٹکس کر کے اپنے مپادات کے خیال رکھتی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پالیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کیلئے کام کر رہی ہے اور منڈیٹ اور ڈیمکریسی قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیرنگ کا بلیب بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹرانگ کا پوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فولمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کیے کہ جلد سے جلد ستر جو کیسز ہے کنسٹیچونسی ہے اس پہ پیسہ لاؤ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیراللہ کے لیے آپ کو کی پی کے وزیراللہ کا انانس ہوا ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیراللہ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میہ آسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا پیسہ لہا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سپیکر کی کینڈیڈیٹ ہوں گے باقی نام ڈپٹی سپیکر اور سنٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالیٰ پرسو تک آپ کے سامنے رکھیں گے وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایز ای پرائم منسٹر انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی اور کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمر عیوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو سارے پروینسز میں ہے جس نے ٹو تر میجارٹی لیے کے پی کے میں وہ جس نے پنجاب میں بھی ٹو تر میجارٹی لیے اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلیٹی ہے جو ہرموس مشکل سے بیس سیٹیں نہیں جیت چکی ہے اس کو حکومت دی جا رہی ہے عوام ایسے منڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے حدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ پیسپل پروٹسٹ کریں گے ہفتے والے دن ہوئے پاکستان میں اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں چاہے وہ جی ڈی اے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے چاہے وہ جی ایو آئی ہے چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے چار اس صبح کے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارا چاہے وہ اے ان پی ہے کہ ایک مطالب ہم سب کا ہے عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز ہو جو اس منڈیٹ کو قبول نہیں کرتی جو سارے پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دانلی ہوئی ہے آخر میں جس طریقے سے منڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاف پیسپل پورامن پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروائے گی پیسپل پروٹسٹ کرے گی انشاءاللہ ہفتے والے دن اپٹر نون میں انشاءاللہ یہ پورے ملک میں یہ پروٹسٹ ہوگا ہمارا اس شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کرے یہ آپ کی ازادی کا سوال ہے یہ الیکشن موس کرٹیکل تھے اس الیکشن نے عوام کی ازادی کا تحیون کرنا تھا اس لیے عوام کی ازادی کا تحیون کرنے والے الیکشن کو ہم اومیمنڈیٹ کو ہم چوری نہیں کرنے دیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ آج کے لیے یہ یہ پوائنٹ سے آج کے لیے پیپس پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئیں نہ پیپس پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہ کہ ہم پاور شیرنگ پولٹکس نہیں کرتے ہیں ہم عوامی پولٹکس کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بیبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نام پہ اپنے مپاداہت کرے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ایک وزاعت میں کر دوں ایک وزاعت کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے ایک وزاعت میں پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسجز تھے پیغامات وہ خان صاحب کے ساتھ میں رکھے ہیں اور کہ یہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم ملان اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بات ختم دیکھیں گرپتاریاں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت یہ پیس پہ لوں گے اور یہ عوام کا آئینے اور قانونی حق ہے اب جبکہ پیپل ایو سپوکن منڈیٹ آ چکا ہے اس کا قدر کرنے چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن وہی ریزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا جس جس کا ووٹ پڑا ہے پروٹیس کے حوالے سے ایک میں درہا تھوڑی شی وضاعت کر دوں خان صاحب یہ چار باتیں کی ہے پروٹیس کے حوالے سے پہلے میں رہا خیالتا ہے کہ لانگ مرچ ہوگا اسلام آباد میں در نہ ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دے کہ یہ منڈیٹ میں صرف ڈاکر نہیں پڑا ہے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں اوٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو ہونے والے الیکشنز پہ سوالی نشان رہے گا لوگوان کی پاس نہیں جائیں گے فارن فارٹی فائی اور فارن فارٹی سیون کے چکر میں اس دفعہ ساتھویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جدوائے گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو اوٹ ہے اس کے لیے کوئی سٹوچر پہ آیا کوئی ہزاروں میل فاصلات رہے کر کے پاکستان آیا کوئی اپریشن پیٹر سے آیا کوئی ڈیلیسز کا مریض جو ہے وہ اب الیکشن بوت میں آیا ہے تو لہٰذا یہ چوری یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمینل منی لانڈرن سنڈیکیٹ یہ یہ الفاظ تھے اس کو پاکستان پہ امپوس کرنے کیلئے جو پہلے بھی اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اور سیس پاکستانیز کی ریلیٹنسز وائد ذریعہ ہے پاکستان کی فائننشن سٹیبلیٹی کا اور اور سیس پاکستانیز کتیان ڈالر نہیں بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو مکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے پیر بیچتے ہیں تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کی فائننشل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اٹائیس بلین ڈالر تین ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں ایک بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرڈ نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں پیٹرول کی مد میں بیجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے جب وہ اتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیئے گئے منڈیٹ کے امین ضرور ہے لیکن آج پاکستان میں ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ نومی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا پرامن رہے گا اور پرامن اتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے خان صاحب کے بیعاف میں پاکستان دیریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ اتجاج دنیا بر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا کیونکہ اسی لگ بگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے یہ سیلٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں لہٰذا بلا خوف و خطر بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جنڈا اٹھائیں ہر پاکستانی اپنے شہر اپنے دی اپنے ٹاؤن میں نکنے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے اکمران پاکستان کے عوام ہیں یہ لوگ جو منڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے دریئے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی لیے بھی اندیرہ ہے بنیادی حقوق کی پامالی جو ہیں پاکستانیوں کا مقدر بنے گی لہٰذا میں ان بی آف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دس پستہ التباس کرتا ہوں کہ سچڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان میں نکلنا ہے ہر ایک نے یہ سوچ کی نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کیلئے ہے ہماری ازادی کی جنگ ہے اگر منڈیٹ چوری ہونے دیا جائے اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے دس الیکشنوں میں چوری ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دے اگر آپ کے اندر کوئی ایسے ناثر گستے ہیں جو پتر اٹھاتے ہیں خلفشار کرتے ہیں تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے لیکن اگر حکام آپ نے تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینے دنکے کی چوٹ پر اور آنکوں میں آنکے ڈال کے آپ نے ہر شاعر کے مین چوراؤں میں نکلنا ہے آپ نے نعرے لگانے ہے کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں ہم سے ہماری ازادی چوری کر رہے ہیں پاکستانیوں ہفتے کو بارہ بجے دن آپ نے خان کے لیے پاکستان کے لیے جمہور کے لیے دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کے اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح آٹھ فروری کو عوام میں اپنے اوٹ کی طاقت سے ان کے تمام سے آتکندوں کو سیل کر دیا اور ساتھ یہ فرمائیے گا کہ ایک کو آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاع بلانے میں تاقید کو کر رہے ہیں اور اس تاقید کے لیے سے آپ اپنے نمبر شکنیش ہو کر بارے اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہے یا سارے آپ کے ساتھ ہیں سیکرڈلی آپ نے وزیر اعظم وزیر اعلی کے لیے اور وزیر اعلی پنجاب کے لیے جن کینیڈیٹس کو نومینیٹ کیا وہ سارے کے سارے نو مہی میں اس وقت اشتہاری ہیں سرڈلی آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ اٹھائیس ارب ڈالر جو ہیں وہ تین ماہ میں دیں گے بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیوم اور بیجلی کی پراسز پڑھانے کا اپشن ہے اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا اپشن ہے کہ آپ پیٹرولیوم اور بیجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ اٹھائی سرب ڈالر تین ماہ میں واپس کریں گے دیکھیں آپ کا کمپوزٹ سوالے بر میں اس کے جواب یہ تا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی ہم تاخیر نہیں کرے کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جبکہ ان کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈی ریٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھ موجود ہیں تو وہ یہ کیسز میں بیزی ہے اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے تو یہ یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلی کر لیا آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حال موجود ہے کپ کپی تفصیل کے ساتھ میں نے بڑا ہے جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نو میں کا دیکھو آپ یہ بتائے کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامینیڈ کی ہے انہوں نے الیکشن للا تو یہ کوالیفائیڈ دے ان میں میجاریٹی کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے عدالت ہونے رسٹور کری آپ مجھے صرف ایک نام بتائے کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا اگر وہ پرومنشل اساملی میں بھی تھا وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا کیا اس میں نائن مائے کا سم آؤ کوئی نہ کوئی فائیار نہیں ہے اگر اس کی لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک انڈینیڈ بھی ایسا نہیں ملے گا ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے یہ نہیں ہے لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے منڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے ایک ایزان اور کرتے ہیں ایک ایک انفارمیشن ایک ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں کال دو بھئیے میری یہ ٹوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو یہ سامنے ہم تمام فارم فورٹی فائف بمائے اس امیدوار کے جیس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرین راجہ صاحب جو ہیں وہ وہ پریزنٹیشن دیں گے اور تمام میڈیا سے انٹرنیشن میڈیا سے درخواست ہے کہ دو بجے جو ہیں وہ میڈیا ٹوٹل تشریف لیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو واریئردیں ان سے استعدائیں کہ اس پیغان کو زیادہ زیادہ تر پھیلائیں حضی خان صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے پورے پاکستان میں ہیں تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے وہ درنا نہیں گے احتجاج کریں گے جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا ہر جگہ ہوگا آپ نے وزیراعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا وزیراعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لاعی عمل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے تو لاعی عمل کیا ہوگا اس نشستوں میں تو آپ وزیراعظم نہیں لاسکتے ہیں دیکھیں ہمانے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹس ہے وہ گنتی بھی بتائی تھی نمبر بھی بتائیتے اور فارم پوٹی پائی بھی کل بتائیں گے اور الیکشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم پوٹی پائی بنتا ہے لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کانسٹ کرتے ہیں شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے فارم پوٹی پائی بنتا ہے فارم پوٹی پائی پریزائیڈنگ اپسر لے کے جاتا ہے ریٹرننگ اپسر وہ فارم پوٹی سیون اور پوٹی ایٹ بناتا ہے اس سمپل از ایٹ اس کے مطابق جو پیسہ لگا وہ آمیں قبول ہے اور وہی ہم کہتے ہیں فارم پوٹی پائی پ سے آپ فوٹی ایٹ بنا لیں کون وینر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے وہ ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے یہ سیٹ ہم آر چکے باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں جیتے ہوئے تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئے گی یہ بات آئے گی کہ آپ کو ان کے سیاسی استقام ہونا چاہیے سیاسی استقام ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ دو ہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت میں ایک سو اٹھائیس دن کا تک ہمارا اسلام علاقہ اس وقت آپ کو سیاسی استقام کیا دیکھو سیاسی استقام کیلئے تو یہی دیکھو ہم اتنا با آگے بڑھ رہے ہیں جہاں دو ہزار تیرہ اور اٹھائرہ کی بات ہے تو دو ہزار تیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ چار ہلکے کولو اور چار ہلکے اس وقت نہیں کول رہے تھے ابھی ہم کہہ رہے کہ ریزلٹ اس طریقے سے بناو جس طریقے سے فارم پوٹی سیون بنا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے دو ہزار اٹھارہ میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو یہ تو زمین عثمان کا فرق ہے اب آدم استحقام ختم کرنے کیلئے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کنڈیریٹ کا اناؤنز کر رہے ہیں میں کہوں مجھے دیکھیں استحقام جھوٹ میں استحقام نہیں قائم ہو آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحقی حکومت نہیں ہو سکتی اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتی ہیں اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحقام ہوگا معیشت ترقی کرے گی تو یہ خام خیالی ہے ہم استحقام کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جھوٹ سے استحقام نہیں آتا دو اگر تیورہ میں چاروں علکے کھولے گئے دو سال بعد اور چاروں علکوں میں فرات صاحبیت ہویا آخری پیٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط انفارمیشن ہے تینکیو جی تینکیو